بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عثمان حیدر آپ سب کو پاکستان کرنڈ فیر میں خوش شمدید کہتا ہے ناظرین آریکہ جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں آج نائنٹین سکسٹی فائف کی ور کو ریٹیل کے ساتھ دیکھنے جا رہا ہوں ہم دیکھیں گے کہ بھارت اور پاکستان دونوں اس جنگ کے اپنے آپ کو وینر قرار دیتے ہیں کون اس کا وینر ہے اور کون لوزر ہے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ اس جنگ کے انتیجے میں پاکستان نے کیا کھویا اور کیا پایا اور اس کے ساتھ ساتھ تاشکن مادے کے اوپر بھی ہم غور و فکر کریں گے کہ یہ مادہ دراصل ہے کیا اور جو انیس سو پینسٹ کی جنگ کا جو پس منظر ہے اس کو سب سے پہلے آپ کے ساتھ ڈرسس کرتا ہوں دراصل نائنٹین سکسٹی فائف کی جو ور ہے یہ بقیدہ پچیس اگرست انیس سو پینسٹ کو شروع ہوتی ہے اور اس کا احتدام ہوتا ہے بائیس ستمبر انیس سو پینسٹ کو پری ور ایسکلیشن یہ شروع ہوتی ہے جی اپریل انیس سو پینسٹ کو اور یہ شروع ہوتی ہے راناف کچھ کا ایریا ہے بھارت کی گجرات اور پاکستان کے سندھ بارڈروں پہ جہاں پہ پاکستان اور بھارت دونوں ہی اس ایریا کو لے کر جو ہے کافی احسا تک متبیڑ میں رہے ہیں پاکستان کا یہ دعویٰ رہا ہے کہ وہ ایریا پاکستان کے صوبے سندھ سے بلاؤں کرتا ہے جبکہ بھارت کا یہ ماننا رہا ہے کہ وہ ایریا بھارتی ریاست گجرات کا حصہ رہا ہے دراصل یہ ایریا دیکھنے میں تو سہرا لگتا ہے لیکن ماہرین کے امدابک اس وقت دونوں ممالک اس امید پر تھے کہ اس ایریا میں قدرتی وسائل چھپے ہوئے ہیں اس وقت سے اس ایریا کو لے کر دونوں ممالک کے درمیان کافی زیادہ متبیڑ ہوتی رہی جڑپی ہوتی رہی بارڈری جڑپی ہوتی رہی یہاں تک کہ دونوں نے ایک دوسری کی چیک پوسٹوں کو اڑا دیا جانی نقصان ہوا مالی نقصان ہوا اور یہ آٹھ اپریل انیس سو پینسٹھ کو بقیدہ وہاں پہ جڑپوں کو آگاز ہوتا ہے یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انیس سو پینسٹھ کی جو جنگ ہے اس کا جو پس منظر ہے وہ اسی ایریا سے شروع ہوتا ہے لیکن بعد میں تیس جون انیس سو پینسٹھ کو بقیدہ ایک سیز فیر جو ہے نافذ کر دی جاتا ہے برطانیہ کی مدالوں کے برات سے برطانیہ کی اس وقت کے وزیراعظم جو ہے انہوں نے بھارت اور پاکستان دونوں کو اس معاملے کو لے کر جو ہے حال کرنے کے لیے میڈیشن کا کردار ادا کیا اور ایک ٹربیونل بنانے کے لیے جو ہے زور دیا اور اس کو سول کرنے کے لیے بقیدہ کی ٹربیونل بنایا گیا اس ٹربیونل نے پاکستان کو تقریباً نو سو دس سکوئر کلومیٹر کا ایریا دیا اس رانف کچ میں اور بھارت کو نو ہزار ون ہنڈر کلومیٹر کا جو ہے ایریا جو ہے وہ دیا گیا اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے سیٹل ہوا لیکن پھر بعد میں دوبارہ سے جو پینسٹھ کی جنگ کا جو بقیدہ آگاہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ پچیس اگست کو اس وقت شروع ہوا جب پاکستان نے اپریشن جبرالٹر شروع کیا جمع ہوا کشمیر میں کیونکہ ایک قویم متحدہ جو کہ کشمیر کے معاملے کو سفارتی سطح پر حال کرنے میں مکمل طور پر جب نکام رہی تھی بھارت کشمیر کو جو ہے اپنی ذاتی کلونی سمجھنیاں شروع کر دیا تھا بھارت اکویم متحدہ کی قراردادوں کے اوپر عمل کرنے کے لیے بالکل بھی راضی نہیں تھا تو پھر پاکستان کے پاس دو اپیام بچ دیتے تھے کہ یہاں تو سنڈر کر لیتا اور یہاں اس معاملے کو بائی فورس خال کرتا تو پھر پاکستان کی حکومت نے برائراز ہماری آرمی اس میں انوال نہیں تھی بلکہ مجاہدین کی ایک بٹالین تیار کی گئی ٹریننگ دی گئی اس مجاہدین کو تقریباً پانچ سے لے کر تیس ہزار کے قریب مجاہدین جمعہ و کشمیر جو کہ بھارت کے قبضے میں ہے مقبوضہ جمعہ و کشمیر ان میں تین سیکٹروں میں گسائے گئے جن میں جو مین ہے وہ پونچ اور اوڑی سیکٹر ہے اور پاکستان کے اس وقت یہ جو اپریشن جبرالٹر ہے یہ پچیس اگست کو شروع کیا تو پاکستان کے ذہن میں یہ تھا کہ جب پاکستان یہ اپریشن شروع کرے گا تو اس کو مقاملی سطح پر جو ہے بڑی سپورٹ حاصل ہوگی لیکن بدقسمتی سے پاکستان کو اس اپریشن کے شروع کرنے کے بعد مقاملی سطح پر کشمیری نے سپورٹ نہیں کی اور انہوں نے ان مجاہدین کے بارے میں معلومات بھارتی فورٹس کو دی اور پاکستان کا جو دوسرا بڑا مقصد تھا اس اپریشن کو شروع کرنے یہ تھا کہ ایک تو مقاملی سطح پر لوگوں کو موبلائز کرنا لوگوں کو فوری طور پر بھارت کے حلاف پگاوت پر اکسانا اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو گریلا وار کی طرف لے کر جانا ان کو ہتھیار ان کی سپلائی جو ہے وہ ممکن بنانا اور ان کو گریلا وار کی طرف لے کر جانا جو کہ ہندوستان خلاف لمبی رسطہ گریلا وار لڑے لیکن بدقسمتی سے اپریشن جبرالٹر کے دو مقاصد تھے یہ دونوں نقامل سے دو چار ہوئے اور جب پاکستان کا یہ اپریشن جو ہے نقامل کی طرف گیا جو مجاہدین کا اپریشن تھا تو پھر بھارت نے کیا کیا جو ازا جمعہ کشمیر کے پیر محلے ریا ہے وہاں پہ قبضہ کر لی تو جب اپریشن جبرالٹر نقامل کی جانب بڑھا تو پھر پاکستان نے سیکنڈ اپریشن کی طرف جانے کی کوشش کی اور سیکنڈ اپریشن یہ تھا کہ جمعہ کشمیر کا اکھنور سیکٹر ہے وہاں پہ بڑا گرینڈ اپریشن شروع ہوا اور یہ اپریشن یکم ستمبر انیس سو پینسٹھ کو شروع کیا گیا اور اس اپریشن کا نام تھا اپریشن گرینڈ سلم اس کا مقصد یہ تھا کہ بھارت کا جمعہ کشمیر سے رابطہ مونکتہ کیا جائے اکھنور سیکٹر کے اوپر قبضہ کیا جائے اور وہاں سے بھارت کو اس کی مکمل طور پر جو کمیلیکیشن ہے یا جو اس کو خطہروں کی سپلائی تھی برائے زمین جو کہ ہو رہی تھی یا باقی جو رابطہ تھا جمعہ کشمیر کا بھارت کے ساتھ اگر اس سیکٹر پر پاکستان قبضہ کر لیتا ہے تو پھر بھارت کا جمعہ کشمیر سے رابطہ مونکتہ ہو جائے گا اور بھارت کے سپلائی لینڈ کاٹ دی جائے گی تو اس میں جب پاکستانی جو دستہ تھا جو کہ مجادین پر مشتمل تھا بٹالین تھی وہ جب کامیابی کی جانب بڑھ رہی تھی تو پھر بھارت نے پھر کیا کیا جی چھے استمبر 1965 کو جمعہ کشمیر میں اپنی یقینی ہار دیکھتے ہوئے جب پاکستان جید کی طرف جا رہا تھا تو بھارت نے سیالکورٹ، شکرگر، لاہور، راجستان، قصور سیکٹرز میں بیک وقت حملہ کر دی یعنی کہ انٹرنیشنل جنگ ہے بھارت نے وہ شروع کر دی پاکستان کے ساتھ انٹرنیشنل بارڈر پر جنگ شروع کر دی اس طرح سے ہم ہمیشہ سے یہی کہتے رہے ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو پریشن جبرالٹر شروع کر کے پاکستان نے بھارت کے ساتھ جنگ آگاز کر لیکن حقیقت یہ ہے کہ جمعہ کشمیر بھارت کا حصہ نہیں ہے وہ ایک مقبوضہ ایریہ ہے پاکستان نے بھارت کو کبھی بھی پیحل نہیں کی بھارت نے انٹرنیشنل بارڈر سکوپر جنگ چھیڑ کے جمعہ کشمیر کو چھوڑ کے سیالکورٹ سیکٹر ہے یا جو ناروال سیکٹر ہے یا لاہور باگا بارڈر ہے راجستان سیکٹر ہے کسور سیکٹر ہے وہاں پہ اس نے حملہ کر کے ایک انٹرنیشنل بارڈر پر جنگ کو شروع کر دیا تو اس کے بعد پھر جب بھارت نے لاہور پہ اور سیالکورٹ پہ حملہ کیا تو پاکستان کے بہادر فورسز نے سجاد بہادری جرت اور حمد کی داستان راکم کی اور دشمر کے دانت کھٹے کر دیا جب بھارتی فوج نے لاہور کو پر حملہ کیا تو پورا لاہور جو ہے وہ اپنی فوج کے شانہ بشانہ لڑنے کے لیے گروں سے جو ہے وہ باہر نکل آیا اور اپنی فوج کا برپور ساتھ دیا نور جہاں کے نگمو نے بھی پاک فوج کو مزید موٹیویٹ کیا اور بھارتی جو فورسز تھی اس کو نہ صرف لاہور کے سیکٹر پہ نکامی کا مو دیکھنا پڑا بلکہ سیالکوٹ میں جو جنگ ہوئی چبنڈہ کے محاذ پر وہاں پر بھی بھارتی فورسز کو دانت کھٹے کر دی گئے اور ان کو واپس جانے پر مجبور کر دیا آپ کو بتاتے چلیں کہ چبنڈہ سیالکوٹ میں واقع ہے اور یہاں پر دشمن نے بڑے ٹینکوں پر مشتملے کافلے کے صورت میں حملہ کیا بلڈ وار کے بعد یہ دوسری ٹینکوں کی بڑی لڑائی کہا جا سکتا ہے اس کو ہمارے جوانوں نے نکامی سے دوچار کیا اور ساتھ ساتھ فضائیہ کی بات کریں تو ایم ایم عالم آپ کے ذہن میں ہوگا جو کہ پاکستان کا ایک ہیرو مانا جاتا ہے پاکستان کی ایر فضائیہ کا ہیرو ہے اس نے لاہور میں تیس سیکنڈ میں چھے بھارتی لڑاکہ جنگی تیاروں کو مار کر ایک ورلڈ ریکارڈ بنا دیا ایم ایم عالم نے جب بھارت کے چھے لڑاکہ تیاروں کو تیس سیکنڈ میں گرا دیا تو بھارتی فورس پیروں سے زمین نکل گئی اور وہ لاہور اور سیالکورٹ سے پیچھے بھانگنے پر مجبور ہوئے اس طرح سے یہ جنگ جب پاکستان کی حق میں جا رہی تھی تو پھر بھارت سیز فارق کے طرف لپکنے لگا تقریباً پچیس اگست سے جنگ شروع ہوئی تھی اور بائیس تنبر کو اس جنگ کا احتتام ہو گیا اس جنگ میں اگر ہم دیکھیں گے کہ نقصان کیا ہوا دونوں اطراف میں تو اس میں سب سے بڑا نقصان تو یہ تھا کہ تقریباً پاکستان کے تین ہزار آٹھ سو کے قریب جوان جو ہے وہ شہید ہوئے بھارت کے تین ہزار جوان جو ہے اس میں حلاق ہوئے جبکہ جو انڈرپینڈنٹ سورسز ہیں ان کے مضابق تقریباً ایک ہزار نو سو بیس کلومیٹر کا ایریا بھارت نے پاکستان کا اپنے قبضوں میں لے لیا پاکستان نے بھارت کا پانسو پچاس کلومیٹر کا ایریا جو ہے اس کو پر قبضہ کیا یہ انیس سو پینسٹھ کی جانگ کا حوال تھا اب کواششن بڑا آتا ہے جی اس میں کون جیتا اور کون ہارا لوزر کون اور جیتا کون تو اس میں جو ہے اگرچہ دونوں مالک جو ہے اپنے اپنے جیت کا جو ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں پاکستان ہر سال چھے اس تمر کو یومیڈ فینس کا طور پر بھی سیلیبیٹ کرتا ہے لیکن چونکہ جس مقصد کے لیے یہ اپریشن شروع ہوا اپریشن جبرالٹر وہ کامیاب نہیں ہوا اور بھارت نے جس مقصد سے انٹرنیشنل بارٹسکوپر حملہ کیا لاہور کو فتح کرنے کے لیے سیالکوڑ کو فتح کرنے کے لیے وہ بھی کامیاب نہ ہوا تو اس لیے انڈپینڈنٹلی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس جنگ میں دونوں طرف نے نقصان اٹھایا اور دونوں طرف کو خاصل کچھ نہیں ہوا تو اس طرح سے اس جنگ کا کوئی لوزر نہیں ہے اور کوئی وینر نہیں ہے اس میں کیا ہوا اس میں جی پاکستان کی طرف سے نمائندگی کی اس وقت کے صدر تھے پاکستان کے عیوب خان اور بھارت کی طرف سے بھارت کے بزیراعظم تھے لال بہادر شاستری انہوں نے رشیہ کی میڈییشن میں ازبرکستان کا شہر حجی تاشکند وہاں پہ بقیدہ چار دن مذاکرات کیے اور اس مذاکرات میں یہ تیہ ہوا کہ دونوں مالک جن جن ایریاز میں انیس سب پینسٹھ کی جنگ کے بعد قبضہ کیا ہے دونوں مالکیں ایک دوسرے کے جن جن حدود کے اوپر قبضہ کیا ہے ان کو چھوڑ کر اپنی انیس سب پینسٹھ کی جنگ سے جو پہلی والی پزیشن ہے وہاں پر چلے جائیں گے جنگی قیدی جو ہیں وہ چھوڑے جائیں گے تو اس ممادے کے تحت پھر جو کچھ دونوں نے ایک دوسرے کے ایریاز کے اوپر قبضہ کیا ان کو چھوڑ دیا گیا اور اس کے بعد دونوں ہی ممالک میں پاکستان میں پاکستانی عوام نے یوب خان کے حلاف اتجاجی مزارے کیے اور عوام نے یہ کہا کہ پاکستان نے جو ایریاز کیپچر کیے تھے یوب خان نے بھارت کو واپس کر دیئے اس طرح سے بھارت میں بھی بھارت کے بزیززم لال بہدر شاشتری کا حلاف بڑے فمانے پر مزارے ہوئے اور بھارتی عوام نے یہ کہا کہ جو ایریاز بھارتی فوج نے حاصل کیا تھا وہ پاکستان کو واپس دے دیا کیا ہے تو یہ جی تاشکن مادہ تھا جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دیا ہے تو یہی آج کا ٹاپک تھا امید کرتا ہوں آپ کو پسند آ گیا ہے پسند آیا ہے تو لازمی لائک کرنا ہے اور ساستید کمنٹ کا اظہار کرنا ہے خدا حافظ